جنتو زلہ کفوڑا کا نام دنیا بھر میں مشہور کرنے کے لیے بہت سے اشخاص پیدا ہوئے ہیں لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسا شخص کوئی بھی پیدا نہیں ہوا جنہوں نے علمی حلقوں میں نہ کی صرف جمع کشمیر کا بلکہ کفوڑا کا خاص طور سے نام روشن کرا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اٹھارہ سو پچتھر کو اپنے نانیحال دودون میں پیدا ہوئے جن کے والدین انور آباد ورنو کے رہنے والے تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو محدث الاسر بھی کہا جاتا ہے اور ان کے حافظہ کے لیے وہ پوری دنیا میں مشہور تھے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ان کے مارے میں فرمایا ہے کہ پچھلے پانچ سو سال میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسے کوئی عالم پیدا نہیں ہوا ہے مگر آج بھی علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے نام پہ نہ ہی کوئی کلچرل ہیریٹیج ہے اور نہ ہی کوئی اسلامیک میوزم بنایا گیا ہے جہاں پہ ان کے کام اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا زخیرہ موجود ہوں تاکہ جو لوگ بھی وادی لولاب سیر کرنے کے لیے یا پھر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے آبائی گاؤں میں آتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی اس طرح کی سہولت ہوں ہم نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے آبائی گاؤں انور آباد ورنو کا دورہ کیا اس بات کی مانگ نہ صرف یہاں کے رہنے والے لوگ ہی کر رہے ہیں برکی عالم دین بھی یہی مانگ کر رہے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے اس آبائی گاؤں میں کم سے کم یہاں پہ ان کے آبائی گھر کو کلچرل ہیریٹیج بھی بنایا جائے تاکہ یہاں پہ ان کے علم اور ان کے لکھی ہوئی کتابوں کا زخیرہ بھی موجود ہوں سانے خطر چھو انتہوئی خوش قسمت دی ہنس کا کہ وہ کنس چھو تیتھی سے ایک اس مبارک جائے پڑ بھی ہے یہ تی کشی رنش شان کشی رنش پہشان یہ مو پور دنیا اس مذبات نو سو گو محدث الاسر خاتم المحدثین امام الفقہ والمحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی رسول شو جائے پیدائش زمان کیا وہ زانان کی لکٹ مکٹھاک جائے یہ تیجئے علم حدیثوک یا علوم شریعتوک آفتاب یہ تیجئے علاقہ ست کشی رنش اللہ جل شانن ام شخصیت کی برکت اک پہشان اک پورا علم اسم جسمس بلکہ یہ تی اہل علم حضرات شو علمائی کرام فرموان اگر کشی اللہ تعالی سے بارگاہ ست کھ چیز ہے کنو پیش کرید کن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری شکشی یعنی اللہ تعالی سے بارگاہ ست شخصیت پیش کرن یہ مسائی اللہ تعالی سے رحم یہ مگر یہ سن شان چھ سن پہشان چھو یہ مسائی اللہ تعالی علمی حلقنس مز اکنا عزتت مقام چھو دتمت مگر اش مشروس ہوئی کہ شخصہ بنی مختلف پحلو چھو تم گا سان اجاگرین کرن اور ساری وقت جاد گزرشت بکینا سی ایڈمیسٹریشنز تکران حکامن تکران یہ سہ سب نی جائے چھو چھو گفتان بنائے ایسی نا جن بنی کر چھوڑا ہے ہریٹیج تم دیوتا ہے نا تمکس مرتب مگر یہ کی کشی جان شانت آن پہشان چھو مینکتان آنے یہ کی استحفظت مطلب کہ چیز نا بیان نا قدم آنے تلنکی اچھ سانی علمی بے حسین ہز نا سو علامت تھا اچھ سلسلس میں اگر یہ جائے پرزورویے کرن اور ایمپت اکھ میوزیم یہ بنان اور اہل علم چھو بکنس دیوان تیمشن نبیر کی نظر دیت پنن تھوڑا بہت سے نا پیاس بجاوان اور بیچس با خاص کر یہ میڈیسٹرک کے باشن دن تیوانا یہ دیسٹرک اگر بکنس پور دنیہ کی سکون سکون اسمز اللہ تعانواتنو اور آج سیتی مدارس مکاتب بلواستہ یا بلاواستہ چھتے تسوڑا بھیکٹا ہے مگر یاد جائے شاہ صاحب ان جنم چونیومت یاد جائے شاہ صاحب دنیا سمچ آمت تالہ سو جاگر کرنے خطر یا سنا تبیق فوز آم کرنے خطر کیا چشم نکتاں گاستان ساکہ ایک ایمی شنا so my direct link is to the academics of jammu and kashmir to the indian academics basically so as a student of islamic studies i would like to request all the administrative faculties and the concerned school educational institutions that they should at least establish a chair for allama kashmiri at least they should have a seat of learning for allama kashmiri instead of taking the students to the different zones for picnics and different spots they should arrange an educational tour to this spot so that they will enlighten the students about the heritage about the lineage about the genealogy of the spiritual contribution of allama kashmiri allama kashmiri was not only a writer or a muhaddis he was a socialist he was an educationist he was a pedagogist he framed in such a way that they could enlighten the millions of the brains so my request to all the institutions of district of uwara at least to lolab at least they should at least enlighten their students whom they teach the sciences or the different academics or the different contributions of the i.t and the relevant fields at least they should add a subject about allama kashmiri so that our younger generation should be linked to the lineage of jammu and kashmiri that's allama kashmiri moolana anwar shah kashmiri sahab it's not a major introduction no matter what is the nature of the lineage of the jammu and kashmiri and he is not a local figure no national figure but an international figure I know the world one of the finest islamic scholars he is the finest islamic scholars کرنے سے منا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہیں بیٹھ کے پڑھئے تو it is said that he read that book in the library انہوں نے لائبری میں وہ کتاب پڑھی پوری واپس آئے اور وہی کتاب حرف بے حرف لکھی اور پھر واپس بھیجی اس لائبری میں اور ان کو یہ چٹھی لکھی کہ آپ چیک کریں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے تو اس طرح کی اس لیول کی شخصیت تھے وہ تو میری گورنمنٹ سے ایک گزارش ہے جو ان کی ریاہش کا ہے ورنو کے رہنے والے تھے جس میں ایک پرانی ڈیمان رہی ہے کہ اس ایریا کو ایز جو ہے ہیریٹیج سائٹ ڈیکلیئر کیا جائے اور ہیریٹیج ٹوریزم کے لیے جو ہے ڈیولپ کیا جائے اسے جس میں مطلب آپ میبھی ایک میوزیم سٹارٹ کر سکتے ہیں یا ان کی لائف ہسٹری جو ہے اس کے بارے میں وہاں پہ وہ رکھ سکتے ہیں یا مطلب کچھ آئی تھنگ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اس 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 ان کی ریاہش گاہ کو جس میں وہ ہریٹیج سائٹ بنے اور ایک ہریٹیج ٹوریزم کے لیے ایک سپورڈ بنے تاکہ جو بھی باہر سے لوگ آتے ہیں لولاب اور یہ جان کر آتے ہیں کہ مرہو مولانا انور شاہ کشمیری صاحب وہیں وہیں کے تھے تو وہ وہاں جا کے کم سے کم دیکھ کے متاثر ہو سکے اور ان کی لائف کے بارے میں بھی انہیں معلومات ہو سکے موسیقی